کہ آپ نے نماز پڑھائی تو میں بہت لطف آیا میں نے گھر جا کر بیدی کو بتایا اور کتاب اسلامی صلو کی فلاسفیز لے لی تھی وہ بھی پڑھ لی ہے اور میں اپنی شاملی کے ساتھ احمدیت کو قبول کرتا ہوں دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیتیس ایسے ممالک میں بھی جہاں ہمارے مبلغین نہیں تھے وہاں رابطے کمزور تھے وفود بھیوا کر وہ رابطے زندہ کیے گئے اور تعلیمی تربیتی پروگرام بنائے گئے احباب کو منظم کیا گیا اور بعض ایسے ممالک میں مولغین کا تقرر بھی حمل میں آیا ان میں سے ایک ملک ہنگری ہے یہاں سے بھی جرمنی کے مولغین حیدر علی صاحب اور عبدالو فار صاحب ٹکٹی تبلیغ گوہر آ گئے وفیاردی کیا جہاں انہوں نے پرانے رابطے بحال کیے وہاں ان کی تربیت پر کام بھی کیے ہنگری میں دوسری جگہ عظیم سے قبل مولغ ہوتے تھے جماعت کی مشنہ اس تھا حاجی ایاز خان صاحب کا تقرر ہوا تھا تو اب دوبارہ حالات سازگار ہونے پر قریباً ستر سال کے بعد ہمارے ایک مولغین کا وہاں تقرر ہوا ہے اور وہاں مقامی زبان ہو سیکھ رہے ہیں دوسرا ملک مالٹا ہے یہ بھی جرمنی سے ڈاکٹر عبدالو فار صاحب نے دورہ کیا تو یہاں بھی ہمارا بقاعدہ مشن قائم ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ ہمارے پہلے مبلغ پہنچ چکے ہیں تیسرا ملک رومانیا ہے یہ بھی جرمنی کے تحت ہے یہاں بھی مبلغ انچار جرمنی اور انہیں دورہ کیا اپنے وفت کے ساتھ یہاں بھی اللہ کے فضل سے پاکستان سے ہمارے پہلے مبلغ پہنچ چکے ہیں اور رومانیاں زبان سیکھ رہے ہیں میسیڈونیا بھی جرمنی کے مطاعت ہے یہاں کے لئے بھی ہمارے مبلغ قدقرر ہو چکا ہے اور اس وقت ہمسائیہ ملک قصوروں کہ انہیں میسیڈونیا کی زبان سیکھ رہے ہیں جبرالٹر کا بھی عبدالغفار صاحب جرمنی کے مبلے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ریجسٹیشن ہو جائے جماعت کی ساؤت افریقہ سے وہاں کے مبلغ نے اپنے ہمسائیہ ملک سوازی لینڈ اور مصرسوں کے دورے کیے اور جماعتوں کا جائزہ لیا اور کام منظم کیا ان دونوں مالک میں غانہ سے آئے ہوئے مبلغین کام کر رہے ہیں مولمین یہ دونوں نئے مالک ہیں جہاں گزشتہ سالوں میں امتیہ داخل ہوئی تھی سوازی لینڈ میں تو اس وقت پانچ جماعتیں بن چکی ہیں جبکہ لسواتوں میں چھ جماعتیں قائم ہو چکی ہیں اور دونوں مالک میں جماعت کی پہلی مساجد بھی تعمیر ہو چکی ہیں امسال جو گنڈا نے اپنے ایک مولم کو روانڈا بھیجوایا تھا یہاں امتیوں سے رابطے بحال کیے گئے ہیں اور نہ صرف رابطے بحال ہوئے برکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی نئی بیتیں بھی ہوئیں اور ایک جگہ پرائے پر جگہ لے کر نماز سینٹر قائم کر دیا گیا ہے یہاں پہلی بار جماعتی نظام قائم کیا گیا ہے مجیسے عملہ کا تقرر کیا گیا ہے اور روانڈا سے دو وفوط دورانے سال جو گنڈا پہنچے یہاں جماعت کی ریجسٹیشن ہو چکی ہے نیجیریہ سے جماعتی وفوط نے دورانے سال تین امالے کیمرون چارڈ اور ایکٹریل گنی کے دورے کی ہے اور یہاں جماعتوں کو منظم کیا اور کیمرون میں چار جماعتیں قائم ہو چکی ہیں دو طلبہ جامع احمدیہ نیجیریہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں ایک سو چھپیس بیتیں ہوئیں چارڈ میں اور لگ فضل سے پانچ جماعتیں بن چکی ہیں مزید دو سو بیس بیتیں ہوئیں اس سال تیسرا مولو کے ایکٹریل گنی ہے جہاں نیجیریہ وفوط نے دورے کیے جماعت کو منظم کیا بہتر بیتیں ہاں عطا ہوئیں قدام الہمدیہ کی جنگیم بھی یہاں قائم کرتی کئی ہے ایک طالب علم یہاں کا جامعہ احمدیہ نیجیریہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے مورش سے جماعتی وفوط جزائر کومروز میورٹی آئی لینڈ اور ریونین آئی لینڈ کا دورہ کیا احمدیوں سے رابطے کیا اور جماعت منظم کیا ان جماعتوں میں بھی بقاعدہ عاملہ بنا کر جماعتی نظام شروع ہو گیا ہے بورٹ سوانہ میں بھی اللہ تعالی کے فضل سے جماعت ریسٹر ہو گئی ہے اٹلی میں دورانے سال جماعت کو منظم کیا گیا اور بقاعدہ وہاں جماعت اورگنائز ہو گئی ہے اب جگہ بھی تقریباً لے لی گئی ہے بات ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی جلدی وہاں پہلی مسجد بھی بن جائے گی آسٹریا میں بھی آرگنائز کیا گیا بلگ ان کو بچاب لیوا کر سومالیا میں بھی دو مولم کی نیا سے گئے تھے یہ دونوں سومالیا میں مولم ہیں اور نیروبی میں تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں بڑا اچھا کام ہوا ہے پہلے یہاں تین جماعتیں تھیں اب اللہ تعالی کے فضل سے اکیس جماعتیں بنی ہیں اور دو ہزار پانچ سو بیتیں ہوئیں ایتھوپیا میں بھی کینیا سے تین مولمین کام کر رہے ہیں یہاں کی ایگریجنل میں جماعت ریجسٹر ہو گئی ہے یہاں بھی چار ہزار آٹھ سو دے قریب بیتیں ہوئیں ہیں بیس نئی جماعتیں بنی ہیں اور ایک مسجد اور دو مولمہ تعمیر کیے گئے ہیں اسی طرح امریکہ سے ایک مولد ہمارے گئے تھے ساؤس پیسیفک کے جزائر مارشل آئی لینڈ اور مایکرو نیشیا کے دورے پر دورے کے دورا ہم نے پرانے رابطے زندہ کیے پردن فرم تنہار امدی سے ملے ان کے لئے تربیتی پروگرام بنائے اور اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت منظم ہو گئی ہے اور سات نئی بیتیں بھی ہوئیں ہیں سپین کب کے سپورتگال ہیں وہ باری باری ہیں جاتے ہیں جماعت منظم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فجی نے جزیرہ و انواتوں میں اپنا افت بھیجا مبلغ کے گویدے کی کاروائی ہو رہی ہے مشن حال و مسجد کیلئے جگہ دیکھی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے یہاں بھی جماعت ریجسٹر ہو گئی ہے کیری باطلی میں بھی نمائندہ بجوائے گیا یہاں بھی ریجسٹیشنی کاروائی مکمل ہو گئی ہے اٹھارہ سال کی پوشنوں کے بعد بڑی مشکل سے ریجسٹر ہوئی ہے گزشتہ سال جب میں وہاں گیا تھا تو بڑا خاص طور پر ان کو دعائد کر کے آیا تھا جماعت اسٹریلیا نے اس سال سولومن آئی لینڈ نے بڑا مضبوط رابطہ کیا ہے اور جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے منظم المستاقم ہے یہاں بقیدہ جماعتی نظام قائم ہے جماعت کی اپنی امارت ہے جہاں سینٹر قائم کیا گیا ہے اسٹونیا میں گزشتہ سال احمدر کا نفوض ہوا تھا یہاں بھی اس سال رابطے کیے گئے ہیں بیت و لی رابطے بھی بنے ہیں اور آئندہ مزید راہ ہمار ہوئی ہے لیٹریا کا دورہ بھی کیا گیا اس ملک میں جماعت قائم نہیں ہے یہاں مختلف مفراد سے چیلیس میٹنگ ہوئی ہیں اس طرح مختلف جگہوں پر مسلم علیہ السلام کا پیغام احمدر کا پیغام پہ پہنچایا گیا پھر سربیہ کے میں دورہ کیا ہوں بلگ انچارج بوزنیا نے اور بیس احمدی افراد سے رابطہ ہوا احمدی ہوئے تھے لیکن لمبی عرصے سے رابطہ نہیں تھا اب یہاں بھی تکلی مہم شروع ہو گئی ہے رابطے اللہ تعالیٰ کے خضر سے قائم ہو گئے ہیں فرانس سے ایک افراد جزیرہ مارٹینک کا دورہ کیا ان کے لئے گیا تھا یہاں جماعت کا قیام دوہزار چار میں ہوا تھا یہاں وفت نے نو ایم پیوں سے رابطہ کیا مقامی ریڈیو پر ان کا لائی پروگرام نشر ہو گا جماعت کا مکمل تعرف کرائے گیا مزید دو کہتے ہیں ہم ملیں وین زبیلہ کا میں بھی جماعت سے رابطہ قائم کیا یہاں اورگنائز کیا اسی طرح مراکش کے میں بھی رابطے کیے گئے پھر بھی اتنی پروگرام دیئے گئے جہاں بھی جماعت اللہ کے حضر سے فعال ہے بولیویا میں بھی آٹھ پیتے ہوئیں اور جمعیقہ کینیڈا سے بھی جماعت کے گوست مہاں گئے تھے یہاں اورگنائز کیا جماعت کو اور ان کی کوششوں سے اس سال وہاں بھی دست پیتے ہوئیں اب جماعت کی تعداد اللہ کے حضر سے کافی بڑھ گئی ہے وہاں لکسنبرگ میں بھی مزید دو پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد چھے سو تریپن ہے اور ان چھے سو تریپن جماعتوں کے علاوہ چھے سو اکتیس لئے مقامات پر تہلی بار احمدی کو پوٹر لگا ہے نئی جماعتوں میں قیام میں ہندوستان سارے پر تہلی بار احمدی کو پوٹر لگا ہے نئی جماعتوں میں قیام میں ہندوستان سارے پرست ہے ہندوستان کی ایک سو چوپن نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں دوسرے نمبر بینین ہے یہاں ستانویں مقامات پر نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں تیسر نمبر پر نائیجیریہ ہے یہاں اکتر مقامات پر نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں پھر گیمبیا ہے یہاں پچاس جماعتیں قائم ہوئی ہیں آئیوری کوسٹ میں چونتیس جماعتیں نئی بنی ہیں سیرالیون اور بکینہ فاسو میں اٹھائی سٹائیس جماعتیں ہوئی ہیں اور سومالیا اور مالی میں اکیس اکیس نئی جماعتیں بنی ہیں انہیں راکھوں میں جماعتوں کا بننا بھی آسان نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا ہے ایتھوپیا میں بیس نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں غانہ اور مڈگاسکر میں سولہ سولہ نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں کونگو میں تیرہ انیسیا میں گیارہ